Hello and Welcome to TV کا پٹاکا Well دوستو تونیشا شرما کیس میں حال ہی میں ایک اور اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آیا ہے شزین خان نے اپنے فون کے پاسورٹ کو بتانے سے صاف طور سے انکار کر دیا ہے یہاں پہ پولس والوں کو Well دوستو پولس والے لگاتار اس بات کی چھانبین کر رہے ہیں کہ آخر سیکرٹ گرل فرنڈ کون ہے اور آخری کے پندرہ منٹ میں شزین محمد خان نے تونیشا اور اپنی ایکس گرل فرنڈ یا پھر یہ کہیں کہ اپنی سیکرٹ گرل فرنڈ سے کونسی بات چیت کی جو انہوں نے اسی وقت ہسپٹل میں کھڑے کھڑے ڈیلیٹ کر دی ایسا کیا ہوا کہ شزین نے ایک دن کا انتظار بھی نہیں کیا اور اسی وقت سارے چیٹس کو ڈیلیٹ کر دیا Well آپ کو بتائیں کہ اس وقت انٹیٹینمنٹ انڈسٹری کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے بیس ورش کی تونیشا شرما کی اکسمات مرتیوں نے ہر کسی کو اداس کر دیا ہے Well سانتی سانت آپ کو یہ بتائیں کہ چوبیس دسمبر کو ہی شزین محمد خان کو پولیس کسٹڈی میں لے لیا گیا تھا اور انہیں کوٹ میں پیش بھی کر دیا گیا ہے لیکن ترنت بعد ان کے انہیں چودہ دن کے لیے جوڈیشل کسٹڈی کے لیے بھیج دیا گیا جس کے پیچھے بڑی اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ تونیشا شرما کی ماں نے پریس کانفرنس کر کے کئی بڑے کھلاسے کیے ہیں جس کے بعد یہ سارے کے سارے راز شزین نے پولیس والوں سے چھپائے تھے شزین نے یہ کہا کہ اس نے تونیشا کو پورے طریقے سے شردہ والکر کے اس سے سبق لیتے ہوئے چھوڑا تھا لیکن تونیشا کی ماں نے بتایا کہ تونیشا نے اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ چاٹنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور اس سے جب سوال کیے تو شزین نے تونیشا کو تھپڑ مارا اور جب شزین سے اس بارے میں سخت طریقے سے پوچھتاچ کی گئی تو انہوں نے ہاں کہا کہ انہوں نے پہلے جھوٹ کہا تھا دوستو ایسے میں صاف طور سے پولیس والے بھی کنفرم ہیں کہ شزین کافی ساری باتیں چھپا رہے ہیں کئی ایسے راز ہیں جو ابھی تک صاف نہیں ہوئے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کو چیک کرنے کے لیے جب شزین سے اس کا فون مانگا تب پاسورٹ دینے سے بھی انہوں نے صاف طور سے انکار کر دیا جس کے بعد انہیں اپل کمپنی سے فون سروس کی ٹیم کو بلوانا پڑا جنہوں نے فون کو انلاک کر کے دیا اور ساری کے ساری چیزیں سارے چیٹس کو ریٹریف کیا گیا ابھی تک شک شزین پری ہے کہ آخر اس نے اپنے فون کے پاسورٹ کو بتانے سے کیوں انکار کیا دوستو کیا کہیں گے آپ ہمیں اپنے ویوز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں موسیقی